موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں میری تیاری چل رہی ہے میں امی کی گھر جا رہی ہوں اور یہ میں نے ڈریس نکالا ہے اس کے ساتھ میں ٹراوزر جو ہے ویسے تو وائٹ پہنتی ہوں اس کے اوپر وائٹ اچھا بھی لگتا ہے لیکن جہاں میں جا رہی ہوں وہاں بہت مٹی ہے ڈست ہوتی ہے تو وائٹ نہیں پہنوں گے میں بلیک والا ہی لوں گی تو وائٹ بھی چل جاتا ہے بلیک بھی چل جاتا ہے لیکن زیادہ اچھا ہے اس کے اوپر وائٹ ہی لگتا ہے لیکن وائٹ جو ہے نا وہ میں یوز کرتی ہوں خاص موقعوں پر کیونکہ وائٹ کلر مجھے واقعی بہت پسند ہے لیکن اس کو جو ہے نا سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ وائٹ کلر کو پھر وائٹ ہی رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بس میں بیٹھ گئی ہوں یہ ٹکٹ مل گئی ہے مجھے پچاس روپے کی اور میں میٹرو میں جا رہی ہوں جب بس میں جانا ہوتا ہے نا یا کے لئے جانا ہوتا ہے نا تو پھر میں سٹاپ تک ان کے بابا کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور وہاں سے میں بس میں بیٹھ جاتی ہوں اب یہ تھوڑی سی سوئولت ہو گئی ہے یہ والی بسیں بہت آرام دے ہیں بہت پرسکون ہیں ایسی بھی ہے اس میں جو میٹرو کی بسیں ہیں اور اس کے قرائے بھی بہت رزنیبل ہے اور دوسرے بسوں کی نظمت یہ بسیں بہت زیادہ کنوینیٹ رہتی ہیں بس یہ ہے کہ ہر جگہ نہیں جاتی مخصوص جگوں پہ جاتی ہے تو میرے لیے تھوڑی سوئولت ہو گئی ہے کہ ہمارے گر کے سٹاپ سے جو ہے نا امی کے گر کے سٹاپ تک یہ بس جاتی ہے سیدھی ڈائریکٹ اور اب میں بیٹھ چکی ہوں میں آج آپ کو یہاں سے باہر کی بیو بھی دکھاؤں گی اور بس کا جو میرا دور ہے وہ بھی دکھاؤں گی میں بھی انجوائے کروں گی آپ بھی انجوائے کریں گے اس سفر کو تقریباً تیس سے چالیس منٹ کا سفر ہے اور باقی بھی میرا 20-20 منٹ کا اپنے سٹاپ سے گھر تک جانے کا امی کے سٹاپ سے بھی گھر تک جانے کا اور اپنے سٹاپ سے بھی گھر تک آنے کا 20-20 منٹ کا ڈسٹنس ہے تو ابھی جہاں سے ہم گزر رہی ہیں یہ ڈیفینس ہے تو اب کبھی میں نظار کر آ رہی ہوں کراچھین کی دیفینس کی یہ دیفینس کی بیچ میں سے چلتی ہے اور موسم آج کا تو بہت ہی اچھا ہے آج کا ہی نہیں پچھلے کئی دنوں سے موسم بہت زبردست چل رہا ہے بلکل بھی دھوند دیکھنے کو نہیں ملی ہے بہت ہی اچھا موسم چل رہا ہے ہر وقت بادل چھائے ہوتے ہیں بارش بارش بھی نہیں ہوتی کیونکہ کراچی میں ہم لوگ بارش سے زرہ تنگ ہو جاتے ہیں پانی کا کوئی بندباس نہیں ہے خاص اس وجہ سے تو موسم جب ایسا سوہانا ہوتا ہے تو پھر باہر جانا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ہم کم ہی جاتے ہیں ریئریا اب آپ دیکھیں گے آگے جرنی میں ہی ہم کتنا بہت جاتے ہیں لیکن یہ جو سامنے کا سمندر کا ویو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ زبردست لگا تھا میں نے کہا تھوڑا سا میں اس کو نزدیک سے جو ہے نا آپ کو دیکھا ہوں تو پھر میں نے تھوڑا سا کیمرے کو زوم بھی کیا تاکہ آپ دیکھ سکے سمندر کی لہروں کو تو یہ جو ہرٹس وغیرہ ہے ان کی تو حالت کافی خراب ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ باہر کے نظارے بہت زبردست ہیں بہت خوبصورت ہے نظارے یہاں کے تو یہاں سے میں آپ کو بس سے بیٹھے بیٹھے خود بھی انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو بھی انجوائے کر رہی ہوں اب بس تقریبا میری منزل پہنچنے والی ہے تھوڑی دیر میں تو پھر میں اتر جاؤں گی کیونکہ میں سائٹ پہ آگئی ہوں کیونکہ دونوں سیڈے خالی تھی یہ بس سے پھوری سے خالی کی ہوتی ہیں بہت سے لوگ اس میں جانے میں بھی گتراتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ٹکٹ زیادہ ہوگی یا پتہ نہیں ہماری اس پہ جائیں گی سٹاپ پہ جائیں گی یا نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ان کے روس ہوتے ہیں سامنے انہوں نے چٹ لگائی ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس بس نے کہاں سے کہاں تک جانا ہے بہت سے سٹاپ سہن کے لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو ناواقف ہیں جس سے اس وجہ سے اس میں رش ذرا خلال کم ہے تو جب لوگوں کو اچھی سی واقفیت ہو جائیے تو پھر اس میں بھی وہی رش ہوگا جو ہماری کراچی کا رش ہوتا ہے ہماری کراچی میں رش ماشاءاللہ سے بہت ہوتا ہے اور رش میں رونک بھی رہتی ہے اچھا بھی لگتا ہے اور رش کا اپنا ہی مزہ ہے اور ابھی جو یہ پرسکون ماحول ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے اے سی بھی ہے اور رش بھی کم ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ لوگ رسپیٹیبل طریقے سے ان میں کنڈیکٹر بھی جو ہے لڑکی ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے نا ٹکٹ پکڑا دیتی ہے آپ اس کے اوپر پڑھ لیتے ہیں کتنی ٹکٹ ہے تو میری گھر سے یہاں تک آنے کی لگی پچاس رو پہ ٹکٹ دی وہ میں نے پے کر دی اور پھر میں جب میری جگہ پہنچی تو یہ جتنے بھی یہاں پہ بس کے اندر جو پوسٹ لگے ہوئے ہیں ان میں بٹنز ہیں تو آپ کو بولنے کی آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بٹن دبا دو تو بس رکھ جائے گی اور آپ رہاں سے اتر جاؤ گے تو ابھی آپ دیکھو گے یہ بٹن جب میں دباؤں گی نا ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی اور جوہی نا بس ٹاپ ہو جائے گی تو بہت ہی اچھا سفر رہا میرا عبید ہے کہ آپ کبھی میرے ساتھ اچھا ہی ہوترا ہوگا تو ابھی میں اتر کے نا سامنے سے بھی پوری بس کا دیکھاؤں گی آپ کو تو ابھی میں اترنے لگی ہوں بہت آرام دے طریقے سے کیونکہ ان کا جو سٹپ ہے نا اترنے کا وہ بہت نیچے تک ہے تو بس جو فٹ پات ہوگی ہے اس کی نزدیک کی آرام سے ایسے آگے جاتے ہو جیسے کہ کوئی سٹپ ہے ہی نہیں فٹ پات جتنا ہی اتنا ہی اچھائی پہ ہے اتنا ہی ہائٹ ہے ان بسوں کی جو چڑھنے کی سٹپ ہے یا اترنے کی سٹپ ہے یہ فٹ پات جتنی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیچے تک ہے تو بہت ہی اچھا رہا میرا سفر اور اس سفر کے بعد جیسے ہی سامنے میں نے دیکھا موسم تو آپ دیکھی رہے ہیں موسم کو تو میں جو آئی کر ہی رہی ہوں پھر جیسے میں نے سامنے دیکھا مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ جس کو کوئی بھی نرکی یا اگنور نہیں کر سکتی تو سامنے مجھے جوتے نظر آئے میں کیسے اگنور کر سکتی تھی جوتوں کو تو جوتوں کی مجھے ضرورت بھی تھی اور جوتے تھے بھی بہت پیارے تو یہ دیکھ کر تو ایسا لگا کہ جیسے سونے پہ سہاگہ ہو گیا مجھے ضرورت بھی تھی بزار جانا بھی نہیں ہو رہا تھا اور بالکل سامنے ہی بہت اچھے پیارے جوتے تھے تو میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ لنڈے کے ہیں یا لوکل ہے یا برینڈ کے ہیں جہاں پہ بھی چیز اچھی ہو اور ریٹ مناسب ہو میں چیز لے لیتی ہوں میں لنڈے سے بھی لیتی ہوں لنڈے سے زیادہ لیتی ہوں مجھے لنڈے کے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ بہت کنمینیٹ رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ رزنبل ہوتے ہیں اور یہاں میں پھر دیکھ رہی تھی دوسری باجی بھی پہلے سے لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا وہ فارغ ہو جائے پھر میں جو ہے اپنے لئے چوز کرتی ہوں ساتھ ساتھ میں کیمرہ آن ہی تا پہلے سے ہی تو میں نے آن ہی رکھا اور میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرلوں تو پھر آپ کو دکھانے کے بعد پھر میں نے میسیج چوز جودے سیلیکٹ کیے اور میں تین چار جوڑے لے کر آئی ہوں جو کہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست جو کہ میں نے اس میں سے نکال کے پسند کیے ہیں بہت ہی کم یوز ہوئے ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی ابھی میں نے کہا میں آپ کو ساری جو ہے نا ریڈی دکھا دوں بہت ہی ریزنیبل ملے مجھے کیونکہ یہ جب بہت ہی بزار میں ہوتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور اب میں گر پہنچ گئی ہوں اور گر میں میں یہ بی بی کے ساتھ کھیل رہی ہوں یہ میری بہن کا چھوٹا سر بیٹا ہے یہ بھی ہارڈلی دو تین مہینے کا ہو گیا ہے اس کی میں نے پکچر بھی شیئر کی تھی جب یہ پیدا ہوا تھا بان بی بی کی اور اب جو ہے نا کھانا آ گیا ہے تو بیٹی آئے اور پھر کھانا سپیشن نا بنے ہی پہنچ گئی حالکہ میں بہر میں ہی پہنچ گئی لیکن انہوں نے فوراں سے بریانی بریانی کا بھی بند بس کی اگر میں تو سبزی بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچاری بینگن بنے ہوئے ہیں اور راتی کڑی بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا بریانی مگوائے کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے واپسی کر لی پھر ابھی آپ سے گر میں ملتے ہیں آج کی چائے آپ کو کہلے کریں ممہ نے چائے نمائے کس نے بنائی ممہ بابا نمائی بابا آپ نے بنائی ہے بناتا ہوں جاں تو بابا نے بنائی ہے ممہ نے کامڑے بتا دینا کامڑے میں کامڑے میں صحیح ہے چائے بھی میں نے بنائی پکوڑے بھی میں نے بنائی اور پیاس والے پکوڑے میں نے اپنے لیے بنائی رہے اور اس پر حملہ ہو گیا تو سبزی کا ٹین آ گیا ہے بڑی مشکل سے میں نے یہ عربی کاٹی ہے یہ عربی ہے اور اس کو لمبے لمبے اس میں کاٹا ہے میں نے اور جو میں نے ٹیل کھوڑوں کے لیے یوز کیا تھا نا ہافس میں سے یوز کر لیا ہے تاکہ وہ زیادہ ریوز ہونا ہوتا رہے اور اب میں نے اس میں پیاز اور عربی ڈال کے تھوڑا سب سونکھ تھوڑا سا میتھی دانا یہ ثابت ڈالے ہیں تھوڑا سا اچاری فلیور آ جائے گا اس سے اور تمہارٹر آپ کو بتا ہے بہت مہنگی ہو گئے تو میں نہیں ڈالوں گے اس میں تمہارٹر نہ بھی ڈالو تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا میں دیکھتی ہوں اگر دہی ہے تو دہی ڈال دوں گی اور تمہارٹر کا جو الٹرنیٹ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ دہی ڈال دو یا لیمون ڈال دو کچھ بھی اس طرح سے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو سبسی مہنگی ہو گئی ہو وہ بھی ہم خرید خرید کے ڈالتے رہیں تو اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے تمہارٹر چار دن نہیں لیں گے تو پودی سستے ہو جائیں گے اور میں بس دلی سے ان کے بنائے کرتی ہوں پھر ابھی میری جتنے بھی برطن ہیں ان کو واش کرتی ہوں تاکتے میں پھر اپر جا سکوں کھانا کھانے کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے تو ایسا میں نماز پڑتی ہوں بچے کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد میں پھوڑی سی واک کرتی ہوں پریشیئر لیتے ہیں تو اس لیے میں مغرب کے فوراں بعد کھانے کا منپٹانے کی کوشش کرتی ہوں اب میں مغرب پڑ چکی ہوں چونکہ یہ سبزی تھی جلدی سے ڈال ہونے والی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی پھر میں اس کو تیار کر کے کھانا دے دوں گی ایسا سے پہلے تو ایسا سے پہلے جب کھانا کھا لیتے ہیں تو بہت سپون سے دیتے ہیں اور صبح اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے عدر واری صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے اٹھنا تو پڑتا ہی ہے کیونکہ بچوں کے سپون کھل گئے ہیں الارم لگایا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر فریش نہیں ہوتے بہی کا جلگاڑ کر کے تو خلاف سے ملتی ہیں تو آج کی ویڈیو بس یہی تک ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ